محمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین محمد والی وآسابی اجمعین ام آباد گجشتہ کل بتایا تھا کہ بیعت ہونے کے لیے کیسے پیر کا انتخاب کرنا چاہیے اور کیسے پیر کو تلاش کرنا چاہیے پھر اس کا یہ بھی بتایا تھا اس کے ساتھ تمہاری بہوانی سنت ہو محبت ہو تعلق ہو جتنا تعلق زیادہ بڑھے گا تمہاری طرف سے جتنی عشق اور محبت بڑھے گی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا اس لئے کہ جس کے ساتھ ہمارا عشق یا محبت کا تعلق ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب کی طرح ہم بننا شروع کرتے ہیں بننا چاہتے ہیں بہرحال وہ تو جس تکل بتایا تھا آج اس کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ صحبت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر کسی آدمی کو کسی اللہ والے کی کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس مل جاتی ہے اس میں جانا مل جاتا ہے اس میں بیٹھنا مل جاتا ہے تو یہ ضرور حاصل کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ مفید ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوسری عبادتوں میں تم لگو قرآن کی تلاوت میں لگو یا دوسرے معمولات کی بابندی میں لگو اس کی جگہ پر صحبت با اہل دل کسی اہل اللہ کی کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ جانا بہت عبادت ست سالہ سو سال کی عبادت کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے اس سے تھوڑی دیر کے لئے بیٹھنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہم لوگوں کو جو بنایا ہے تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کی طرف کشش ایک دوسرے کی طرف کھچاؤ رکھا ہوا ہے دنیا داری میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوتی ہے کھچاؤ ہوتا ہے دین داری میں بھی اسی طریقے سے کشش ہوتا ہے کھچا ہوتا ہے اگر کسی دنیا دار کے پاس اگر تم بیٹھ جاؤ دنیا دار کے پاس اور بیٹھ کر اس کی باتوں کو سنو اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا دنیا داری کے باتیں کرے گا وہ تو تھوڑی دیر کے بعد تمہارے دیل میں بھی ایسا ہو جائے گا کہ کاش کہ میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے تو میں بھی ایسا کرتا میں بھی ایسا کرتا میں بھی ایسا کرتا یہ کیا ہے اس کی بات کی وجہ سے تمہارا دیل اس لائن پر کھنچ گیا اسی طریقے سے اگر کسی فاسک فاجیر کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس کی بات اگر تم سنو گے تو تھوڑے دیل میں تمہارے دیل میں بھی ایسے ہی خیالات اور ایسے ہی جذبات پیدا ہوں گے کہ میں بھی ایسا ہیرو بن جاتا اور میں بھی ایسا ہوتا اور میں بھی ایسا ہوتا میں بھی ایسا ہوتا یہ سارے تجربے کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو اور اس کی بات سنو تو تمہارا دیل بھی آخرت کی طرف متوجہ ہوگا تمہارا دیل بھی اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہوگا تم کو گناہ سے نفرت بھی ہوگی گناہ سے بچنے کا ارادہ بھی ہوگا اور تمہارے دیل میں یہ بات بھی آئے گی کہ میں بھی متقی بن جاؤں میں بھی پرہزگار بن جاؤں تو یہ میرے لئے بہت زیادہ مفید ہوگا یہ صحبت کا فائدہ ہے سمجھنا ہے نہیں اس وجہ سے کتابوں میں تمہیں ملے گا کہ یک ساتھ صحبت با اولیاء کسی اللہ والے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جانا بہ عبادت سد سالہ بیریاء سو سال بغیر یاکاری کے اخلاص سے عبادت کرو اور جتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا قرب ہوتا ہے اس سے زیادہ تھوڑی دیر کے لئے بیٹھنے سے ہو جاتا ہے سمجھنا نہیں موجودہ زمانے میں ہم لوگ بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو میں نے ابھی یہ جو تمہارے سامنے بیان کیا وہی حالت ہماری ہوتی ہے اگر کسی مالدار کے پاس بیٹھ جاؤ اور وہ کہے گا کہ میں نے یوں فیکٹری لگائی یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں نے یہ دکان لگائی یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو تھوڑے دیر میں ہمارے دیر میں بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری بھی کوئی دکان ہوتی ہمارے بھی کوئی فیکٹری ہوتی تو اچھا ہوتا یہ اس کے پاس بیٹھنے کا اثر ہوا اس لئے کہ انسان کا دل کھچتا ہے جیسے گجشت اقل میں نے بتایا تھا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ کلر پکڑتا ہے اس طریقے سے جہاں تم بیٹھو گے وہاں کی حالت وہاں کی چیزیں تمہارا دل اخذ کرنا شروع کرے گا اس وجہ سے ہمیشہ یہ دیکھو گجشت اقل بھی تعلیم میں آئے تھا کہ تمہارا دوست کیسا ہے اگر کسی آدمی کے متعلق تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو اگر اس کا دوست نیک ہے تو وہ آدمی بھی نیک ہوگا اس کا دوست فاسق فاجر ہے تو اس میں بھی فسق و فجور کا اثر آئے گا سمجھ میں نہیں اس وجہ سے صحبت کو اختیار کرنی چاہیے تھوڑی دیر کے لئے بھی اگر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کو مل جائے کوئی بات سننے کو مل جائے یا کم سے کم ویسے ہی اگر ان کے پاس صرف بیٹھنا نصیب ہو جائے تو اس کے وجہ سے اس کے قلب کے اثرات اس کے دل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات برستے ہیں اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کا اثر ہم لوگوں کے اوپر بھی پڑے گا ہم لوگوں کو بھی حاصل ہوگا سمجھنا گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحبت کی بہت ساری مثالیں اور بہت بہت برائن کی ہے ایک مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھی صحبت کی مثال اتر فروش کی ہے جس جگہ پر آدمی اتر بیشتا ہے اس کے پاس تم جاؤ اس کے دکان میں تم جاؤ تو وہ اتر کی وجہ سے اس کے دکان میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی اور اس کا پورا ماحول بہت ہی اچھا ہوگا تمہارے ناک میں اس کا اثر پہنچے گا تھوڑی دیر تمہیں محسوس ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا سماں ہے کتنا اچھا موسم ہے کتنا اچھا وقت ہے کہ یہ خوشبو ہمیں مل رہی ہے سمجھنا گیا اس سے اتر والے کے دکان میں جانے سے ہمارا جی خوش ہو جائے گا دل کھل جائے گا اور پریشانی وغیرہ سارے کے سارے دور ہو جائے گی اب اگر اس اتر والے نے کچھ اتر تم کو ذرا سا دے بھی دیا ایک پھایا بنا کر دے دیا تمہیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا کہ تم اس خوشبو کو لے کر اپنے گھر تک بھی جاؤ گے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری صحبت کی مثال بیان کی ہے جیسے کہ لوہر کی بھٹی لوہر کی بھٹی کے پاس تم بیٹھو گے تو اس بھٹی کے جننے کے بعد اس میں سے جو چنگاریاں نکلے گی وہ چنگاریاں اڑے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے کپڑے پر لگ جائے تمہارے بدن پر لگ جائے اور نہیں تو کم سے کم دھوان جو نکلے گا وہ دھوان بھی تم کو کیا ہے پریشان کرے گا سمجھ میں ہے اس لئے کہ وہ ماحولی ایسا ہے تو اسی طریقے سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے کے صحبت کو اختیار کرو جس کے اخلاق اچھے ہو جس کے اعمال اچھے ہو جس کے اقوال اچھے ہو جس کے احوال اچھے ہو تلاش کرو اور تلاش کر کر کے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا احتمام کرو سمجھ میں آ گیا ان کے علاوہ بھی اگر تم دیکھو گے تو شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مثال ذکر کی پیسر نوح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا باب بدا بنششت بوروں کے ساتھ بیٹا سمجھنا ہے پیسر نوح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بوروں کے ساتھ بیٹھا اور بوروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کا دماغ اس کا عمال اس کا سوچ اس کی بیچار سب بورے ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا بھی کہ ایمان لے آؤ تو کہتا ہے کہ نہیں میں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوست تھے کافر تو وہ کافر ہو گیا اور کافر ہونے کے وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جیسے دوسرے کافر سب ڈوبے تو یہ بچہ بھی کیا ہو گیا ڈوب گیا دنیا بھی گئی آخیلت بھی گئی پیسر نوح با بدا بنشس خاندان نبوتش گمسود نبوت کا خاندان تھا وہ ختم ہو گیا سمجھ میں اچھا اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ ہے سورہ کحف میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ نے چند نوجوانوں کو کہا کہ ہمارے طریقے پر آجاؤ ہم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارو اگر اس طریقے سے تم زندگی نہیں گزاروگے تو تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی کفر سکر میں مبتلہ ہو جاؤ گے تیہوکا وغیرہ ان بچوں نے ان نوجوانوں نے سوچا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہگایت دی ہے وہدانیت کا ہمارے پاس عمل ہے لا الہ حضر اللہ ہم جانتے ہیں مانتے ہیں اب اس لا الہ کو چھوڑ کر سمجھ میں دوسرا راستہ اختیار کرنا تو بہت مشکل ہے اور یہ بادشاہ اتنا ظالم ہے کہ وہ جبردستی ہم کو پکڑ کر ایسا کروائے گا اس وجہ سے انہوں نے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی سمجھنا ہے یا اللہ ہم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ایسا کرو اس ماحول کو چھوڑ کر تم دوسرے ماحول میں چلے جاؤ سمجھنا ہے تو انہوں نے کسی گار میں جانے کا کسی گفہ میں جا کر چپکے سے وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ارادہ کر لیا گار میں پہنچ گئے وہ اللہ تعالیٰ کے نسرت ان کے ساتھ ہو گئی روایت میں آتا ہے کہ ایک کتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا انہوں نے بہت کتے کو ہکا لیا بھگایا لیکن وہ کتہ کسی صورت میں بھاگنے کے لئے تیار نہیں ہوا اور وہ انہی نوجوانوں کے ساتھ وہ چلا گیا نوجوان جب گار میں چلے گئے تو وہاں دروازے پر کتہ اپنا بیٹ گیا سمجھ میں ہے تو سغے اصحابِ کحف نکا بنششت اچھے لوگوں کے پاس وہ رہ گیا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا لیکن اصحابِ کحف کا جو کتہ ہے وہ جنت میں جائے گا دیکھو کسی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اچھے لوگوں کے پاس رہنے کی کتنی بڑی فضلتیں تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کی گئی سمجھ میں آگیا جانور تک کو بھی جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر ہم تو الحمدللہ انسان ہیں ہم کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اچھے ماحول کو دیکھنا چاہیے اچھے ماحول کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے آج جس زبانے میں جس زندگی میں جس حالت میں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ فتنہ اور فساد ہے سمجھنا گیا ایسے وقت میں اولاں تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملتی کہ جہاں بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کریں یا اللہ کی طرف متوجہ ہوں یا کوئی نیک لوگوں کی مجلس ہو لیکن اگر کہیں نیک لوگوں کی مجلس مل جائیں کچھ بھی فائدہ نہ ہو کچھ بھی تم عمل نہ کرو پھر بھی تمہاں تم بیٹھو گے تو اس حالت میں کیا ہے ضرور فائدہ ہوگا تمہارے دیل میں مسئلت آئے گی خوشی آئے گی اور اللہ جل جلالہو و امہ نوالہو تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کے پاس جو بیٹھنے والا ہیں جب نیک لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا فضل نازل ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا رحم نازل ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا نور نازل ہوگا تو وہ سب بیٹھنے والوں کو بھی ملے گا اللہ تبارک و تعالی کا یہی نہیں کہ یہ تو ابھی آیا ہے اس لئے اس کو نکالو سمجھ میں آگیا ہے بخاری شریف کے ایک حدیث یاد آگئی ابھی اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تعلیم کر رہے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے اتنے میں ایک آدمی آیا جیسے ہم بنا رہے ہیں تعلیم ہوتی ہے کوئی آدمی آیا اور آ کر اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے اس نے احتمام کیا اور احتمام کر کے جتنا زیادہ قریب جا سکتا تھا اتنا قریب جا کر وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وہ سننے لگا سمجھنا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اس نے دیکھا اب اس نے بھی دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے اس نے لوگوں کو دیکھا لوگوں نے اس کو بھی دیکھا تو اس کے دل میں شرم آئی بیٹھنا تو نہیں چاہتا تھا وہ جیسا پہلا جوک سے شوق سے بیٹھا اس طرح سے وہ نہیں بیٹھا لیکن ہوتا نہیں کہ جب ایک دم آگئے تو ہمیں تو دیکھ لیا ہے ہم چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس وجہ سے شرما شرمی میں وہ آ کر بیٹھ گیا سمجھ میں نہیں پہلا جو بیٹھا تھا اس کی کیفیت اس کی حالت اور تھی یہ جو بیٹھا تھا وہ صرف شرما شرمی میں بیٹھ گیا لیکن بیٹھ گیا وہ اور بیٹھ کر وہ بھی سنتا رہا عام مطلب میں نے ابھی مثال بیان کی تمہیں کہ ہمارے یہی ہوتا ہے سمجھ میں جماعت آئی ہوئی ہے تعلیم ہو رہی ہے اور پھر ہم اگر اس میں شرک نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آئے تھا بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں چلتا ہی رہتا ہے وہ واپس تلے جاتے ہیں بعض ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مجلس کے وقت میں ایک تیسرہ آدمی آیا تیسرہ آدمی آیا اس نے بھی دیکھا کیا ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کر رہے ہیں صاحب آئی کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس نے کوئی اس کی زیادہ حمیت نہیں دی جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ ہمیں زیادہ تعلق نہیں اجنبی سا ہو یا کوئی اجنبی بات ہو رہی ہو تقریر ہو رہی ہو یہ در ادھر دیکھ کر چھپکے سے ہم سرک لیتے ہیں اس طریقے سے وہ بھی سرک لیا چلا گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس لگائے ہوئے تھے بات کر رہے تھے مجلس ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد اللہ جلل جلالہو و امہ نوالہو نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ہمارے حبیب کو کہو کہ ابھی کیا ہوا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہم بتا رہے ہیں کیا ہوا اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہتے ہیں تمہاری مجلس میں ایک آدمی آیا تھا وہ بہت ہی احتمام کے ساتھ آپ کی مجلس کی وجہ سے آپ کی بات کی وجہ سے اللہ کی بات کی وجہ سے دین کی بات کی وجہ سے بڑے ذوق اور شوق سے وہ جتنا زیادہ قریب ہو سکتا تھا اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنا مجلس بڑی ہوتی ہے جیسے بڑی مجلس ہوتی ہے تو اس میں جرا سے کہیں جگہ ہوتی ہے تو وہ آگے جا کر جتنا آگے بڑھ سکتا تھا اتنا آگے کر بڑھ گیا اللہ جلل جلالہو وہ امان والوں نے فرمایا کہ اس کے اس جذبے کوئی وجہ سے اس کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے احترام کرنے کی وجہ سے آپ کی بات کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا احترام کرنے کی وجہ سے اس نے یہ جو کیا ہے ہم نے اس کے مغفرت فرما دی ہم نے اس کے مغفرت فرما دی اب کتنی مغفرت جب ہو گئی اب چاہیے کیا کتنا بڑا کام ہو گیا سمجھ میں آئے نہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوسرا آدمی بے آیا تھا وہ اس جذبے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ جیسا یہ آیا اس طریقے سے نہیں آیا وہ بلکہ وہ ہی سرما شرمی کی وجہ سے تو اللہ جلل جلالہو و امن و آلہو فرماتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی جماعت میں آکر بیٹھ گیا جیسا ہونا چاہیے جیسا اخلاس ہونا چاہیے جیسی کشش ہونی چاہیے جیسی کھچاؤ اور لگاؤ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا سرما شرمی میں بیٹھا بتایا تھا نہیں میں نے اللہ جلل جلالہو و امن و آلہو فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس میں پہلے کی طرح بات نہیں تھی لیکن جب وہ بیٹھ گیا ان لوگوں کے ساتھ تو میں نے ان لوگوں کی مغفرت کی میں ان لوگوں کی مغفرت کر رہا ہوں تو مجھے شرم آئی کہ میں ان کی مغفرت کروں اور ان کے پاس بیٹھنے والے کی مغفرت کروں نہ کروں یہ اچھا نہیں لگا اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ اس کی بھی مغفرت فرما دی اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو میری باتوں کو میری مجلس کو میرے نبی کی بات کو سننے کے لئے محنت کر کے آتے ہیں تو یہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا سمجھ میں آئے نہیں اس وجہ سے اللہ جل جلالہ کے یہاں جب اس طریقے سے کسی کی مغفرت ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے یہاں کسی کی نماز قبول ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے یہاں کسی کی عبادت قبول ہوتی ہے تو پھر اللہ تعویٰ رکھ و تعالیٰ پاس میں بیٹھنے والوں کا یہ نہیں کہتا ہے کہ جاؤ یہ تو بیکار ہیں ان کو کچھ نہیں دینے کا نہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ عطا کرو کہ اس طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تیسرا آدمی بھی آیا تھا اور اس نے در 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 دیکھا اس نے نہ آپ کی پروا کی نہ میرے کلام کی پروا کی ادھر ادھر دیکھا اور بیعتنائی بڑھتی اور بیعتنائی بڑھتی وہاں سے وہ چلا گیا تو ہم نے بھی اس کی مقفلت نہیں کی ہم نے بھی اس کی بیعتنائی بڑھتی اور اس کو کیا ہم نے ماف نہیں کیا تو دیکھو تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی سمجھ میں آنے لیکن حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین جو ہوتے ہیں ان کی مجلس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں بہت زیادہ قدر قیمت ہوتی ہے تو آج یہ ابھی آپ کے سامنے جو بات چل رہی تھی وہ یہی کہ صحبت اور اگر اور زیادہ آگے اس سلسلے میں اگر میں کچھ کہوں تو آپ حضرت جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جمانے جاہلیت میں کیسے تھی اس کے متعلق جراسہ غور کرو جراسہ سنو تو تم نے سنا ہو کہا کہ اس زمانے کی جو سوپر پاور تھی رومن ایمپائر اور ایرانی ایران والے لوگ وہ ایران سے آگے بڑھتے 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 ملک قبضہ کرتے 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 ایران والے یمن تک پہنچ گئے یمن پر انہوں نے حکم کیا حکم کر لیا قبضہ کر لیا یمن پر سمجھنا ہے اور یمن سے آگے حجاز ہے عربستان ہے جو اس زمانے میں عربستان کہا جاتا تھا آج کل سعودی عربیہ کہتے ہیں سمجھنا ہے نہیں وہاں پر یہ سارے کے سارے حضرات رہتے تھے لیکن انہوں نے ان کے اوپر نہ حملہ کیا نہ مقابلہ کیا نہ کنٹرول کیا نہ اس کو جیتنے کی کوشش کی کیوں اس لیے کہ ان کی کوئی حسابی نہیں تھا نہ اخلاق اچھے نہ عداد اچھے نہ مال نہ دولت نہ سمجھ کوئی تحذیب نہ تمدن کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ گیا عام مطن میں سمجھانے کے لئے مثال دیا کرتا ہوں کسی کی ذلت یا کسی کو گیرانا مقصود نہیں ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ہم لوگ ہیں ہندوستان میں سمجھ میں نہیں اب یہ ہمارا علاقہ ہے اور اگر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بتاؤں تو یہ خود ہمارا سورت ہے راندی بھی تو سورت میں ہی ہے کہ نہیں سمجھ میں اب اس میں سورت کا ایک حصہ تو ادھر کا ہے نیو سورت اور ایک سورت ادھر کا ہے اول سورت سمجھ میں آرہا ہوگا کچھ وہاں کی سڑکیں دیکھو وہاں کی چیزیں دیکھو وہاں کی چیزیں دیکھو اس کا کیا حال ہے اور یہاں کی دیکھو کیا حال ہے خیر بہرحال یہ ایک سمجھانے کے لئے بتا دیا لیکن میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اسی علاقے میں ایک علاقہ ہے جس کو ہم ڈانگ سے تعبیر کرتے ہیں ڈانگ سمجھ میں آنے وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ جنگلی ہے دیہاتی ہے گاونے ہیں اور جنگل کے لگ ہیں سمجھ میں آنے اب وہاں جا کر تم دیکھو گے تو وہاں کے راستے وہاں کے سہولت ہیں وہاں کے لائٹ ہیں وغیر کچھ دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں گورنمنٹ بھی اس کے طرف توجہ نہیں دیتی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ کا جو علاقہ ہے جس کو حجاز نے تعبیر کیا جا رہا ہے یہاں وہاں کے لوگ جو تھے اس کے اوپر جو اس وقت کی بڑی طاقت پارسی سمجھ میں انہوں نے حکومت کرتے 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 کیا ہے ایڈن اور یمن تک پہنچ گئے لیکن یمن کے بعد جو سعودی ہے وہاں پر انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا ادھر رومن ایمپائر جو ہیں اٹریلی والے انہوں نے حمد کی اور انہوں نے کیا ہے قبضہ کرتے 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 فلسطین اور ملک شام کا یہ سارا عراقہ انہوں نے جورڈن جس کو آج کل ہم جورڈن کہتے ہیں وہ جورڈن تک ان کے علاقہ ہو گیا وہاں تک وہ حکومت کرتے ہو گئے جورڈن سے جرا سے ہٹے تھے سعودی ہے سمجھ میں آئے نہیں لیکن سعودی پر کسی نے حملہ کیا ہی نہیں یہ نہیں کہ یہ کوئی بہت بہدور تھے یا بڑے طاقت والے تھے یوں کہنا جائے کہ جنگلی لوگ تھے یہ اور جنگل ہی کی طرح اخلاق بھی عادت بھی ایک دوسرے کے ہاتھ سے لے کر چھین لینا کھا لینا کچھ کام نہیں کرنا اور کیا دوسروں کو مار دھاڑ کر اسے پیچھے چھین لینا سمجھ میں آگیا شراب میں مس رہنا شراب کی تعریفیں کرتے رہنا اور شراب کی اشارہ وغیرہ پڑتے رہنا سمجھ میں آگیا پھر نہ کوئی کام دھندہ کرنا نہ کچھ بچی پیدا ہو گئی تو شرم کے مارے کیا اس بچی کو زندہ درگور کر دینا زندہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دینا کتنے بڑے ظالم اور کتنا بڑا سمجھ میں آگیا ایسے جگہ میں ایسے وقت میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکتیں اٹھائی کتنی تکلیبیں اٹھائی تمہیں سم معلوم ہیں اور معلوم کر کے کیا ہے ان صحابہ کو اس درجے پر پہنچا دیا سمجھ میں آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وجہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی وجہ سے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو ماننے کی وجہ سے صحبتی کا تو اثر تھا ہی اسی وجہ سے جن کو تو صحابی کہتے ہیں صحابی کا مطلب تو یہ ساتھی کا ہے سمان میں نہیں تو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات نے جو صحبت اٹھائی اس صحبت کے اٹھانے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا محبوب اتنا مقرب اتنا پرسندیدہ فرما دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو انہو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے سمجھنا گیا اور اللہ کے درجہ کتنا بڑا ان کو ملا کہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا غوث بڑا قطوب یا بڑے سے بڑا متقی پرہزگار آدمی ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا سمجھ میں نہیں اور یہ صرف حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تو آج کی مجلس میں آپ حضرات کو جو بتایا گیا اس میں یہی بتایا گیا کہ صحبت بہت ہی امدہ چیز ہے صحبت بہت ہی اچھی چیز ہے اس وجہ سے سب سے پہلے تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا دوست تمہارا ساتھی تم کس کے پاس اٹھتے ہو کس کے پاس بیٹھتے ہو کیا ہو سمجھ میں نہیں اس لئے کہ جس کے پاس تمہیں اٹھتے بیٹھتے ہو اس کا اثر تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آ جائے گا سمجھے میں نے کئی مردبہ ایک مثال اپنی مثال تجربے کی تم کو بتائی تھی کہ لندن سے ہمارے بچے آتے ہیں سمجھ میں نہیں وہاں کا ماہور وہاں کی حالات وہاں کی چیز سب الگ سی ہیں یہاں آ کر وہ تو گھروں میں ایک قسم کے قید سے ہوتے ہیں یہاں آ کر ان کو کھلا محور مل جاتا ہے ماحول مل جاتا ہے گھر بھی بڑے بڑے ڈوڑنے کے گھومنے کے ادھر ادھر کے محلے بھی کھلنا کودھنا وغیرہ میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے سمجھ میں نہیں لیکن تھوڑے دن میں بچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تیری ماں کھی تیری بہن کی کہتے ہو جاتے ہیں یہ صحبت کا اصل بتا رہا ہوں میں سمجھ میں ہے کہ نہیں اس وجہ سے صحبت کو بہت زیادہ گانیمت سمجھنا چاہیے اگر اچھی صحبت مل جائے اور اچھی مجلس کو مل جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر تم وہاں بیٹھو گئے تو میں نے بھی بتایا بہ حسد سالہ عبادت بیریہ سو سال عبادت کرنے سے جو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تھوڑی دیر میں اس میں پیدا ہو جائے گی اور وجوہت بتائیے اور واقعہ میں نے بتائے جیسا حضرت نو علیہ السلام کا برٹا اصابی کاف کا کھٹا سمجھ میں یا کیا ہے اٹر فروس دل میں خیر پیدا ہو تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے دل میں صفائی آ جائے تم یہ چاہتے ہو کہ برائی سے ہم بچ جائیں تو پھر اس صلت میں تم کو صحبت کو اختیار کرنی چاہیے اس وجہ سے صحبت تو اچھی چیز ہے ہی ہے لے کے پاس رہنا مل جائے اپنے شیخ کے پاس بیٹھنا مل جائے اپنے شیخ کی باتیں سننا مل جائے اپنے شیخ کے ساتھ کچھ دیر عبادت کرنے کا موقع مل جائے اپنے شیخ کے ساتھ ذکر کرنے کا موقع مل جائے یہ چیز جو ہے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے بہت ہی زیادہ مفید ہے اس کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے سمجھنا ہے نہیں تو بیعت کے ہونے سے پہلے گجشتہ کل بتایا تھا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے اب جب پیر تم کو مل گیا بیعت کر لی تو بیعت کرنے کے بعد آج سب سے پہلا سبق یہ بتایا ہے کہ صحبت کو اچھی کرو تمہارے ساتھی تمہارا ماحول یہ جو ہے اس کو اچھا کرو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ جللہ جلالہو امن والو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اچھی صحبت تصیب فرمائے اور اچھی صحبت کے ساتھ اللہ جللہ جلالہو ہمیں اس کی رضا اور محبت تصیب فرمائے سبحان اللہ امیدی نشدون لا الہ اللہ اندر نستغفرو کا ونطوبہ علیکہ